بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں عروی اور چکن بہت سیمپل اور ایزی ریشپی ہے تو چلیں پھر بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے آدھا کلو عروی لے لی ہے یہ آدھا کلو چکن ہے سات اس کے تین ٹیماتر بڑے سائز کے جو ہم نے پیس لیے ہیں ایک کپ تیل ہے ایک بڑے سائز کو ہم نے پیاز لے لیے سات ہی اس کے ڈیٹھ شمہ چدرک لسنے یہ گرم مسالہ ہے ہمارے پاس ثابت اور یہ سارے مسالے ہیں پتیلہ گرم ہو گیا تھا تو ہم نے اس میں تیل ڈال دیا اب سات ہی ہم اس کے گرم مسالہ بھی ڈال دیں گے ثابت اس میں ہمارے پاس بڑی لائشی ہے زیرہ ہے کالی مرچے ہیں دو تین لونگ ہیں اور دارچین ہی ہیں اس کو ہم اچھے سے تیل میں فرائی کر لیں گے جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اچھے سے فرائی کریں تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کا کلر چینج ہو گیا تو اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہم بلکل لائٹ براؤن مطلب ان کا کلر کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ادرک لستن ڈال دیں گے یہ دیکھیں بلکل لائٹ ہو گیا اب ہم اس میں ادرک لستن کے ساتھ ہی ہم اس میں اروی بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ اروی بھی اچھے سے مون جائے تیل میں اچھے سے فرائی ہو جائے اس کو تیل میں ہم اچھے سے فرائی کریں گے آپ اس طریقے کے بنائیے گا بہت اچھی بنے گی اچھے سے فرائی ہونے کے بعد ہم نے اس میں چکن بھی ایڈ کر دیا چکن کو بھی ہم اس میں اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ چکن کی جو مہک ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں اروی کا اور چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے ہم اسے بھونیں گے اچھے طریقے سے اور تیل میں آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر رہی ہوں ٹیمارٹروں کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے ٹیمارٹروں کو میں پیس لیتی ہوں گرینڈ نہیں کرتی ہوں آپ لوگوں کو جو اچھا لگے آپ گرینڈ کر لیں اب ایسے ہی ڈال دیں یہ دیکھیں ٹیمارٹروں نے جو ہے اپنا پانی چھوڑ دیا اچھے سے اس میں بھون گئے ہیں اب اس میں ہم مسالہ ایٹ کر دیں گے یہ جس میں میں نے حلدی اور لال مرشی اور دھنیا پاورڈر لیا ہے مسالوں میں اب اچھے سے اس کو مکس کریں گے مسالے میں ہمیشہ اپنے ٹیس کے حساب سے لیتی ہوں آپ لوگ کے ٹیس کے حساب سے آپ لوگ لیجئے گا کیونکہ کوئی مرشی تیز کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے یہ دیکھیں مسالہ جو ہے اچھے سے بھون گیا ہے تیل اس کے اوپر آگیا ہے ہم اس کو اور اچھے سے بھونیں گے اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے جس سے کہ ہماری چکن اور اروی گل جائے یہ دیکھیں بہت اچھے سے بھون چکا ہے میں نے اس میں پانی بھی ڈال دیا ہے میں نے دو گلاس پانی لیا ہے بہت سیمپل ریسیپی ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں پانی جو ہے ہمارا آہستہ آہستہ خوشکور ہے ہم اتنا ہی اس میں پانی رکھیں گے جتنا ہمیں چاہیے تیل اس کے اوپر آ چکا ہے اور ہمیں اتنا ہی شورویس میں چاہیے تو آپ جتنا آپ کو پسند ہے آپ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے بلکل ریڈی ہے یہ ہمارا اس میں جو ہے نا ہم دھنیا ایٹ کر دیں گے اروی اور شکن یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے بلکل اس میں ہم گرم مسالہ بھی ایٹ کر رہے ہیں پساوا یہ فائنل لکل ہے ہماری جو ہے اروی اور شکن کا آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے آپ سے اسی طرح دوسری ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا لافظ